اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہجاب کو لے کر کافی problems, tensions چل رہی ہے ہمارے دیش کے اندر تو میرے دیش کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں جب سے ہمارے اسلام میں آئی ہے فرقہ پرستی آگ لگ گئی ہے اندھا گریبوں کا بستی جب سے ہمارے دین اسلام کے اندر آئی ہے فرقہ پرستی تب سے ہمارے مسلمانوں کے زندگی میں آگ لگ گئی ہے اندھا بستی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ سمجھانا چاہتا ہو کوئی پروفیسر صاحب ہے ہمارے انڈین ہندو سماج کے اصلی ہندو ان کی باتوں کو سنو اور اس کو شیئر کرو جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کرو میں تو تمہارا بھائی راکش ایکس ہندوستانی بھائی جان تو پلیز اس کو شیئر کرو مجھے نہیں معلوم بھگوہ دراصل کاشاہ وست رہے ہمیں ساتھ اس وقت پروفیسر اپوروہ ننجی موجود ہے سیر کوئی سیر کوئی سیر کوئی سیر کوئی کرناٹک کا پورا مدہ اس وقت زورو پر ہے اور کرناٹک سے یہ مدہ دیش کے الگلد راجیوں میں پہنچ رہا ہے اب یہ ویواد علیگل تک پہنچ چکا ہے اس پورے مدے پر کیا کہنا ہے ہجاب ویواد اس کو ہجاب ویواد نہیں کہنا چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ یا جو ہجاب پہنے ہوئے عورتوں پر حملہ ہو رہا ہے ہمیں اس کو اس روپ میں کہنا چاہیے کہ یا مسلمان عورتوں پر حملہ ہے اور ہم اگر اس کو صرف ہجاب سے جوڑ کے دیتے ہیں تو پہلے کالج میں چھاتراؤں نے بہت سپشٹ کہا تھا کہ ان کے کالج کے اندر اردو بولنے سے سلام کرنے سے بھی منع کیا جائے گا تو یہ سوال ہے کہ مسلمان ہونے کی آپ کی جو پہچان ہے اس پہچان پر یہ حملہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرناٹک میں نہیں ہے یہ دوسرے راجوں میں بھی پھیل گیا ہے تو جو کچھ بھی مسلمان ہونے کی نشانی ہوتی ہے اس پر لگاتار ہر طرف سے حملہ کیا جائے گا جیسے اب کچھ جگہ یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ ایان کریں گے تو ہم گانے بجائیں گے آپ اگر نماز پڑھیں گے تو ہم وہاں بھجن کریں گے آپ حضاب نہیں پہن سکتے لیکن ہندو عورتیں بندی تو لگا سکتے ہیں تو بندی وہ لگائیں گے چوڑی وہ پہنیں گے منگل سوتر وہ پہنیں گے باقی لوگ ٹکا لگائیں گے لیکن مسلمان ہجاب نہیں پہن سکتی تو یہ بات بہت صاف ہے کہ مسلمانیت کی پہچان کو ہی پبلک سپیس سے الگ کر دینے کی کوشش ہو رہے ہیں لیکن کون ہیں جو اس کا ویروت کر رہے ہیں اور بھگوہ رنگ کے گمشے ڈال کر سڑک پر اتر رہے ہیں اور ایک خاص نعرہ ہے اپروہ جی آپ بھی اس نعرے کو اچھے سے جانتے ہیں جو نعرہ لگاتار لگایا جاتا ہے کہا جاتا ہے جائے شریرام اور ہم اس چیز کا ویروت کریں گے اب آپ مجھے یہ بتلائیے ہم سب ہندوستان میں رہتے آئے ہیں میں خود ہندو ہوں کہ کب سے ہندو بھگوہ گمشہ پہننے لگے اور جس طرح کی پگڑی وہاں باندھی جارہے ڈیزائنر پگڑی وہ پہن کے کب سے لڑکیاں ہندو لڑکیاں اور ہندو ڈیزائنر پگڑی ہے جو بانٹی جا رہی ہے وہاں کسی ہندو کے گھر میں نہ تو ایسے بھگوہ پگڑی ہوتی ہے نہ بھگوہ گمشہ ہوتا ہے وہ بافائدہ وین سے بانٹا جا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھوکہ ہے جو ہندو خود کو دے رہے ہیں دوسرے کہ ہندو لڑکے لڑکیوں کو مجرم بنایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو یہ بانٹ کے اور پھر وہ پتھر پھینک رہے ہیں یعنی ہو کیا رہا ہے یہ ہندو لڑکے لڑکیاں جو سترہ اٹھارہ سال کے ہیں ان سب کے اندر آپ ہنسہ اور گھرنا بھر رہے ہیں اور ان کو اپراد ہی بنا رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو بارے میں ہندو مہباپ کو سوچنا چاہیے اور ہندو سماج کو سوچنا چاہیے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے جس طرح علیگر تک یہ پورا معاملہ آ گیا اور ایویو میں اس چیز کو لے کر ایک پردرشن بھی ہوا تھا جس کے بعد ڈی ایس کالج میں چھاتر اور چھاترہ بھگوہ رنگ کے پورے پورے لباس پہن کر کلاس میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے لگاتار ورود کیا مسلم نڑکیوں کے ہجاب پہننے کا تو کیا یہ پورا معاملہ جس طرح سے یہ ہندو ہندووں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اگر مسلمان ان کو یہ کہیں کہ آپ بھی ہجاب پہنئے تب تو آپ اس کا ورود کریں گے اگر تھوپیں ان پر لیکن مسلمان تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں مسلمان ان کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوپی پہنئے آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ پہنیں گے میں بھگوہ پہن لوں گا پہن لیجئے آپ خود جوکر لگ رہے ہیں لیکن آپ پہن لیجئے مسلمانوں نے تو نہیں کہا کہ آپ مت پہنئے تو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ میں کروں آپ کریں گے تو میں یہ کر لوں گا یہ تو کچھ دن بعد آپ کہیں گے کہ آپ یہ پہن رہے ہیں میں ننگے گھومنے لگوں گا تو اب اس کا کیا کیا جا سکتا یہ ایک قسم کی بیماری ہے دماغی بیماری یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ دنوں بعد اگر کوئی بات ہوگی تو کہا جائے گا کہ ننگے گھومنے لگیں گے تو یہ تو کہا گیا انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے آئیں گے برخہ اڑ کر اور نہیں مانیں گے تو ہمارے جو ناغہ بابا ہیں اور اس طرح کی شکشہ لے چکے ہیں وہ لوگ نروس رہو کر کلاسوں میں آ جائیں گے اور اسکولوں میں آ جائیں گے یہ بات ہوئی ہے لوگ اچھات رہے ہیں وہاں کے آنا چاہتے ہیں بے شک آئیں مسلمان پھر بھی اس کا بیرود نہیں کریں گے نہیں کریں گے آپ کو بروسہ ہے میں سمانتا ہوں ابھی تک تو مسلمانوں نے بھگوہ کا بیرود نہیں کیا ابھی تک نہیں کیا یہ بھگوہ پہن کے ہجاب کا بیرود کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہندو اب ہر چیز مسلمان کیا کر رہے ہیں وہاں دیکھ کے کریں گے ہندو کا اپنا کچھ نہیں رہا مسلمان کیا کر رہا ہے یہ دیکھ کے میں اس کے الٹا کچھ کروں گا مجھے نہیں معلوم بھگوہ دراصل کاشائے وستر ہے جو دراصل سنیاز کا رنگ ہے تو وہ رنگ پہن کے کسی پر آپ دبنگئی کریں گنڈا گردی کریں اس سے اس رنگ کا ہی اپنان ہوتا ہے اس اصل میں وہ کاشائے رنگ ہے جس کو یہ بھگوہ کہہ کے پہن کے اور دوسروں پر گنڈا گردی کر رہے ہیں اس رنگ سے پوری دنیا کو نفرت نہ ہو جائے یہ دیکھنا چاہیے ہم کو کیونکہ پوری دنیا کیا دیکھ رہی ہے کہ بھگوہ پہن کے آپ گنڈا گردی کر رہے ہیں تو باقی جگہ اگر کوئی بھگوہ پہنے گا تو لوگ در جائیں گے اس سے کہ یہ تو پتہ نہیں گنڈا ہے در کا اور لفنگا پنی کا پرتیق بن جائے گا لفنگئی کا یہ تو اچھے بات نہیں اور شکریہ بات کرنے کے لئے آئین اینج چینل سے پروفیسر اپوروہ نند نے جس طرح سے اس پورے متے کو سیدھے سیدھے طور پر ہجاب ویوات سے انکار کر کے اور کھل کر کہا ہے کہ بھگوہ گمچھے ڈالے ہوئے لوگ جو کی لفنگے ہیں اور گھنٹا گردی کر رہے ہیں وہ ہجاب کا ویروت کر رہے ہیں اس لئے یہ بھگوہ کا ویوات ہے اور بھگوہ ہی ویوات پھیلا رہا ہے ایسا کہنا ہے پروفیسر اپوروہ نند کا دلی سے آئین چینل کے لئے دیکھا دوستو یہ ہے بھگوہ ٹیرریزن جس نے بھگوہ کلر کا نام مٹی میں ملا دیا ہے اور ہجاب پہننے والوں کو میں کہہ رہا ہوں جس سکول کے اندر آپ کے ہجاب سے نفرت ہو تو وہ آپ سے نفرت نہیں ہے آپ کے اللہ سے نفرت ہے اور اگر کسی انسان کو میرے ہجاب سے میرے رب سے نفرت ہو پھر تو اس سکول میں جانا ہی نہیں ہے اس کالیج میں جانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مچ مچ ہی ختم ہم مسلمانوں کو خود کا یونیورسٹی خود کا سکول خود کا کالیج کھلنا پڑے گا پیسہ ہے پیسہ پیسہ ہے جب سے لکشمی بنی ہے گاندھی ہم گریبوں کی زندگی میں آگئی ہے آندھی ہم لوگ گریب لوگ ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں آج شیوہ جی مہاراج کا بردے شیوہ جی مہاراج کا بردے اور گزوہ ہندو والوں میں ہوں تمہارا مولانا جتنے بھی مسلمان ہیں نا میں آپ کا ہوں مولانا اور وہ اللہ نے بنایا مجھے ٹھیک ہے میری کوئی اوقاد نہیں ہے لیکن انڈیا کے اندر مولانا نمبر تین ہوں میں تو پلیز میری بات کو سبر سے اکدام گوھر سے سننا اور اس کو شیئر کرنا ہندوستانی بھائی جان مسلمانوں کے سروس پہ ہے انڈیا کے سروس پہ ہے اور بھییا ہم ہاتھوں پہ ہتیلی پہ جان لے کر چل رہے ہیں داڑی بڑھا کے گھوم رہے ہیں بندہ کوئی ٹینشن نہیں جائے بھولے نات کی چنتہ نہیں کونوں بات کی مگر چنتہ کرنے والی بات ہے ہمارے دیش کے اندر بھگوہ آتنگوادی میرا بھارت مہان سو میں سے 110 نیتہ بھی ایمان یہ یوگی موڈی اکیلیش یادو کیجری وال یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں اور یہ سب چاہتے ہیں کہ اسلام سے سب کو نفرت ہو جائے انڈیا کے اندر یہ سارے کے سارے نیتہ ملے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہم جو روٹی کپڑا مکان والے ہیں ہم کو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم کو نہ ہندو سے کوئی لینا دینا ہے نہ مسلمان سے کوئی لینا دینا ہے ہم کو پیسوں سے لینا دینا ہے ہمارا پیسہ نیتہوں کے پاس ہے اور تم ہجاب والے اگر تم لوگ لڑتے رہو گے تو جھگڑا پڑ جائے گا تو ہم بھوکے ننگی لوگوں کا پیسہ نیتہ جی کھا جائے گا سمجھ رہے ہو تو ہجابی گرلز سکولز اور کالجز میں جانا بند کرو اگر یہ لوگ ہجاب کو allow نہیں کرے گے تو اگر ہجاب کو allow کرے گے تو آپ جا سکتے ہو knowledge لے سکتے ہو میں تو بھئی ہے یہ سکول اور کالجز کو ٹھکرا کر قرآن کا knowledge لیتا ہو اور قرآن کے knowledge سے بہترین کوئی knowledge نہیں ہے سمجھ میں آیا تو پلیس مسلمانوں گزوہ ہند ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو بچوں کو زبردستی پنی ٹکا لگا رہے ہیں اگر پڑائی کرنا ہے بچوں کو سکول آنا ہے تو ان کو وہ ادھر ٹکا لگا رہے ہیں سمجھ میں آیا موہ پہ underwear باندھ رہے تو اس کے لیے جھگڑا چل رہا ہے اور ہریانہ کی لڑائی ہو گئی ہے ڈللی سے بریکنگ نیوز ہے ہریانہ کی لڑائی ہو گئی ہے ڈللی سے ہجابی گرلز جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے اپنی بہن بیٹیوں کو گھروں میں رکھو ہجاب پہن کے باہر مت بیجو اگر ہجاب کرنا ہی ہے تو بھگوے کلر کا کرو بھگوے کلر کا ہجاب کرنا تاکہ تم کو کوئی آتنگوادی نہ روکے وہ سوچے کہ ہماری بہن ہے سمجھ میں آیا ہجاب کا کلر چینج کر دو ہاں یہ اندھبھکت ہے نا ان کو سارا بھگوہ ہے نا اپنا لگتا ہے سارا برکا اور ڈاڑی ٹوپی ہے نا پرایا لگتا ہے تو یہ جو بی جے پی اور آپ پارٹی اور یہ جتنے بھی چور پارٹی ہے سارے پارٹی ہے نا مل کے مسلمانوں تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں نکلو گے تو ہر موڑ پر مل جائے گی لاشے ڈونڈو گے تو شہر میں تمہیں ایک قاتل نہیں ملے گا سمجھ میں میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دی ہے ان لوگوں نے میرا فیس بک چینل بلوک کر کے رکھے ان لوگوں نے کیونکہ ہماری زبان ہے نا کھنجر کی طرح چلتی ہے ان چور نیتاؤں کے خلاف تو ہریانہ کی لڑائی ہی ڈلی سے ہونے والی ہے بریکنگ نیوز ہے یہ یہاں پر کسی کو نہیں پتا ہے ہم گریبوں کے پی اے میں اس لئے ہمیں پتا ہے ابے ہمیں اس دنیا کا خالق مالک اور رازق پتا ہے اللہ سمجھ میں ویو کر رہا ہوں سب کو بھائی لوگ شیئر کرو اس کو ہندوستانی بھائی جان انڈیا کے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہیں میرا بھائی تم لوگ اگر سو گئے نا تو تم لوگوں کی بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی تو آپ ان میرا بھائی لوگیں اپنے کو پیار سے زمین پر لوگ علی بھائی کر کے بولتے ہیں علی بھائی تو میں تمہارا علی بھائی ہوں ٹھیک ہے ابھی خطنہ نہیں کر آیا اور مولانا نمبر تین بنا دیا ہے انڈیا ٹی وی کے رجت بے شرما نے رجت بے شرما جیسے میڈیا والے تم لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے ابھی ہم نہ گاندی کو مانتے ہیں ہم نہ موڈی کو مانتے ہیں ہم محمد ہی ہے ہم صرف محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں سمجھ میں آیا نہیں آیا سمجھ میں جاؤ بھاڑ میں جاؤ ہم کو کیا کرنے کا ہے دیکھو گزوہ ہند کسے کہتے ہیں سمجھ میں آنا چیئے نا اس شیعہ سنی وہابی سے باہر نکلو گے تب سمجھ میں آئے گا پھر کا پرستی آگ لگ گئے اند گریبوں کی بستی سمجھ میں آیا پھر کا پرستی بھید بھاو آج لکشمی کو گاندھی بنا دیئے تم لوگوں نے آرے آرے تمام یہ میرا چینل ہے نا گریبوں کا پی اے مو وہ گریبوں کا پی اے مو شیوہ جی مہاراج کے بڑڈے کے دن کہہ رہا ہے شیوہ جی مہاراج نہ ہندو تھے نہ مسلمان تھے وہ گریبوں کے مسیحہ تھے مہاراج اگر شیوہ جی مہاراج ہوتے تو وہ ہیجابی گرلز کے طرف ہوتے اور وہ جہاد کرتے سمجھ میں آیا جے شیوہ جی مہاراج جے مہاراشترا نرماتا ہم مہاراشترن لوگ ہیں اور مہاراشترا کے اندر ممبئی سب سے سیف جگہ ہے انڈیا میں سب سے سیف نہیں ہے پورے ورلڈ میں سب سے سیف جگہ ممبئی ہے سارے ہیجابی گرلز تم لوگ ممبئی آجاؤ ارے جھوپڑ بٹی میں رہ لے گے لیکن ممبئی آجاؤ ممبئی سب سے سیف جگہ ہے یہ کیا ہے کنناٹکا راجستان ایمپی یہ وہ سب جگہ پہ تو ہیجابی گرلز تم لوگ بھگوہ ہیجاب پہن لو پورا ہیجاب ہے نا بھگوہ پہن لو آتنگوا دی لو تمہیں کچھ نہیں کرے گے اگر تم نے کالا ہیجاب پہن کر بہار نکلے تو ہو سکتا ہے تمہارا ریپ ہو سکتا ہے بلاتکار ہو سکتا ہے اور میں گریبوں کا پی ایم ہو اور سب سے گریب مہیلا ہے میرے دیش کے اندر اوہ مہیلا ہو ناریو ارے بھائیہ چھائے بیچنے والا دیش بیچنے کے لیے آیا ہے اور پیسے پانی ہے نہیں اور جنتہ پیسے پانی مانگ رہی ہے نا یہ زبردستی کا ہے ہم لوگ کو ٹکا لگا رہے ہمارے بچے لوگوں کو ٹکا لگا رہے تو ہمارے بچے لوگوں کو ٹکا لگا رہے تو ہمارے دیش کے اندر ہمارے چیف منسچر ہے تو ہمارے چیف منسچر کس طریقے سے ان نیتاؤں کی کھڑیا کھڑی کرنے والے ہیں ہریانہ سے دلی پبلک آنے والی ہے گزوہ ہند شروع ہونے والا ہے جو دو رات تین دن سے چھٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے کیجری والے کے باہر لیکن کیجری والے اتنا بے شرم ہے کہ وہ آدمی جو سوراز کی دہائی دیتا ہے وہ اپنے ہی دیش کے لوگوں سے ملنے سے اپنے ہی پردیش کے لوگوں سے ملنے سے منا کر رہا ہے اور اس کا کوئی عدیقاری آ کر کے ان سے گیاپن بھی نہیں لے سکتا یہ جبردستی کرنے کے پیچھے کیا کارن ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیجری والے کو معلوم نہیں ہے کہ نیو والڈ ڈرگین درکت کام کر رہا ہے بچوں کو جبردستی سکول میں گھسنے ٹائم ان سے سیٹیفیکیٹ مانگا جائے جبردستی ان کے موں پہ کوئی کپڑا باندھ آ جائے اس ساپ ہوا میں سانس لینے کا ضرمانہ لگایا جائے اور اگر کوئی آپ کو گیاپن دینے کے لیے آیا ہے تو آپ اس گیاپن کو بھی نہیں لگے مطلب اب آپ راجہ بن گئے ہو کیا اب آپ پرتنیت ہی نہیں رہے کیا اب سوراج کہاں گیا وہ سوراج کی دعائی دینے والا ایک بات خاص کان کو لکھر کے سن لو یہ جو دیش ہے نا یہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ پہلے سے پریشان تھا یہ دیش اس نرندر موڈی سے پریشان تھا کانگریس سے پریشان ہو کر کے موڈی کو لے کر آیا تھا یہ سوچ کر کے گیجریوال کو لے کر کے آیا تھا کہ یہ آدمی کچھ نیا کرے گا اس نے کیا کیا سکول کھولے اسپتال بنائے کس کام کے لیے بنائے لوگوں کو جبردستی ٹکٹ ہوکنے کے لیے بنائے تھے کہ یہ وہاں پہ سینٹر بنے گا اور یہاں پر دوسرا سینٹر بنے گا یہی کام کرنے کے لیے تھا کیا بچوں کی پڑھائی تو تم نے کرانی نہیں کبھی جلوائیوں کے نام پہ کبھی کلائیمیٹ لوکڈاؤن کے نام پہ اور کبھی تم لوگ یہ لوکڈاؤن کے نام پہ تم نے برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ایک بات کان کھول تانہ سائی کی پرکاستہ ہے یہ اور ایک بات کان کھول کے سن لو اگر آج ہمارے ساتھی ریاں نہیں ہوئے تو کان لے اور یانا چال پڑے گا دلی کھاتر اور بھائی میں پہلے سے کہتان لگ رہا ہوں اس آپ کو لینا پڑے گا ان پہ جن کے جن کے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں ان سب نے بھی لینا پڑے گا اور جن جن کے دکان داری تھپوئی انہیں بھی لینا پڑے گا اور جن کے باڑکا کے جکتے تھوپلہ آگر ہیں انہیں بھی لینا پڑے گا کان کھول کے سن لو دلی آڑو ایسی دوشدلی کی امید نہیں تھی تم لوگوں سے اور اس طرح کی امید نہیں تھی کہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے بچوں کی لڑائی لڑنے کے اور آپ ان کو اکیلا چھوڑ دو اور آپ سے یہ بلکل امید نہیں تھی اریانا اس ٹائم پہ تیار ہو رہا ہے دلیچ پوچھ کرنے کے لیے تو بہت زیادہ اس بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کا گرانتی کاری ساتھیوں کا گیاپل لے لو چپ چپ اس کے اوپر کاروائی شروع کر دو جنتہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ جبردستی نہیں سین ہوگی اریانا آڑے سرکارت کا تو لیا پتھا گوڑ اونا نلویج پلیویج کھٹر پٹرین کا تو لیا یہ تو ابنوں کہہ رہے ہیں بھلا ہم تو کچھ نمان دیتھار پیدا ہے لیکن یاد رکھئے یہ لوگ ٹاؤن نہیں اٹنے والا دوبارہ لگے گا آپ کے اوپر دوبارہ جبردستی آئیں گی ٹیلی ویزن کے جریعے آپ کو دوبارہ سے ڈرانے کا کھیل خیلا جائے گا اسی سے جاگروپ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے بیچ میں لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹر ترون کٹھاری ایڈوکیٹ ساحل سخا جیسے لوگ آپ کے لیے وہاں رات پر بیٹھے ہیں آپ کے بچوں کے لیے ان کے بچوں نے تو لگوائی نہیں ہے ان کو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے ہم کو بھی روکنے والا نہیں ہے ہم لوگ اپنے بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کچھ لوگ کیے لوگ راز نیتی کر رہے ہیں ارے ایسی راز نیتی جو آپ کے بچوں کی زندگی بچاتی ہو ایسی راز نیتی سو بار کریں ان آدمیوں کو سو سو بار نمن کرتا ہوں میں جو لوگ آپ کے بچوں کو بچانے کی راز نیتی کر رہے ہیں ان راکششوں کی راز نیتی کیسی ہے جو آپ کے بچوں کے ساتھ جبردستی کی جاری ہے پورے دیش کے اندر جس نے بھی ٹھیکا لگو آیا کس لیے لگو آیا بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے کس نے نہیں لگو آیا یا تو آپ کے دھمکیوں سے ڈر کے لگو آیا کہ آپ راشن نہیں دوگے آپ پینشن روک دوگے آپ سیلری پہ نہیں جانے دوگے آپ آجری نہیں بڑھوگے اس لیے آپ لوگ اس کو جبرنستی کر رہے ہو یہ لوگوں کی پروگرامنگ نہیں چلے گی آپ کو پھر سے ادایت دے رہے ہیں یا تو ان ساتھیوں کو چھوڑ دو بینا کسی ایفینڈ بٹھ کے یا آپ لوگوں کے لیے اریانہ تیار ہو کے کل نکان چالنا سٹارٹ کر جانگے ہم اپنے سارے کام چھوڑنے سٹارٹ کر کے دلی کی طرف پوچھ کر لیا گے آپ لوگ تیار ہو جاؤ اور کل نے دلی پولیس تاہی ساہب مانگن کا دلی کی سرکارت ہے کہ اندر کی سرکارت تاہی ساہب مانگن کا ٹائم ہے دیکھنا یوں ہے کہ ہم زندہ ہیں یا مرے ہوئے زمیر کے لوگ ہیں اتنی بات کہوں گا آپ لوگوں سے خجارش یہ ہے سچیت رہو جاغروک رہو اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھاتے رہو دنیاواد بہت بہت دنیاواد سب کو نمستے بھائیہ گزوہ ہند اب ہوگا ہندوستان کے اندر دجال اپنی حکومت لگانا چاہتا ہے زبردستی بچے لوگوں کو ٹیکہ لگوا رہے ہیں یہ نیتا لوگ کچھا کاغج کے چند کاغج کے تکڑوں کے لیے بھائیہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے سکولوں کے لالچ میں اپنے بچوں کے بھوشے کے لالچ میں اندھی بند کر اپنے بچے لوگوں کو کوئی بھی پنیٹی کا مطلب لگوا یہ ڈاکٹر لوگیں اب ہے ہم انپڑ جائل گوار ہو سکتے ہیں ہم انگوٹا چھاپ ہو سکتے ہیں جو کہ میں ہوں نہیں میں گریبوں کا پی اے مو اور دیویندر بھلارا ہمارا چیف منسچر ہے ہم گریبوں کے لیے مدد کرتے ہیں گریبوں کے لیے کام کرتے ہیں اپنی جان ہتیلی پہ رکھتے کام کرتے ہیں تو گریبوں ہندو مسلمان سے ایک حصہ ہے ہم سب آپس میں بھائی بھائی گزوہ ہند ہونے والا ہے کیونکہ دجال دجال کھل چکا ہے اور دجال آنا چاہتا ہے تم لوگوں کے سامنے سمجھ میں وہ دجال سے مومینوں کو نظر آ رہا ہے اور شیعہ سنی وہاں بھی مولاناؤں کو نظر نہیں آ رہا ہمارے ڈاکٹر لوگوں کو نظر آ رہا دیویندر بھلارا جیل میں جا رہا ہم لوگ جیل میں جا رہے ہیں جیل سے واپس آ رہے ہیں پھر گریبوں کے لیے بولتے ہیں دیش کی جنتہ کے لیے بولتے ہیں تو آج شیواجی مہاراج کی جہنتی وہ شیواجی مہاراج کون تھے ہیں شیواجی مہاراج نہ ہندو تھے نہ مسلمان تھے وہ گریبوں کے مسیحہ تھے وہ گریبوں کے مسیحہ تھے تب ہی مسلمان لوگ اپنی جان ہاتھیلی پہ رکھ کے شیواجی مہاراج کی حفاظت کر رہے تھے تو ہندو مسلمان نہیں چلتا ہے جات پات بھیدباؤں نہیں چلتا اوچ نیچ نہیں چلتا ہے کالا گورا نہیں چلتا امیر گریب نہیں چلتا جو سب سے شانہ ہے وہ ہی آگے چلتا ہے تو دیویندر بھلارا ہریانہ کے ہے اور ہمارے دلی کے اندر ایک سی ایم بیٹھا ہے کجری وال خجلی وال خاسی وال اس کا وال خراب ہو گیا ہے یہ بچے لوگوں کو زبرستی ٹیکہ لگوانے کا کام چالو رکھا ہے اور ہمارے دیش کے اندر جنتہ پوچھ رہی ہے کہ یہ جو ٹیکہ لگا لگا کہ جو سائیڈ ایفیکٹ سے لوگ مر رہے ہیں اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے ان کا حرجانہ کون دے گا تو نیو ورلڈ آرڈر آنا چاہتا ہے لانا چاہتا ہے انڈیا کے اندر ہو نہیں سکتا لہذا گزوہ ہوگا اور وہ گزوہ ہندوستان میں ہوگا اور وہ گریب لوگ لڑے گے مسلمانوں کان کھول کے سنو گریب لوگ لڑے گے وہ تو زبرستی ٹیکہ نہیں لے گے نیتاؤں کو دوڑا دوڑا کے مارے گے دوڑا دوڑا کے مارے گے اور دیکھتے ہیں دججال اور اس کی فوج کیا اکھار لیتی ہے سمجھ میں آیا گزوہ ہند جو تمہارے شیعہ سنی وہاں بھی بریلوی دوبندی مولانا تم کو نہیں بتاتے علی بھائی تم کو بتا رہا ہے علی بھائی بتا رہا ہے کہ بہت کرپشن ہو گیا ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے بھڑلا وڑلا گیس پیٹرول کھانا سب مہنگا ہو گیا ہے کسان روڈ پہ آ گیا ہے مودی جی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مودی جی کے پاس میں ایم فور میڈیا ہے وہ میڈیا ہے نا ہم لوگوں کو بے وکوب بنا رہی ہے اس لئے میں سوشل میڈیا پہ آیا ہو کہ گریب ہو ہجاب والیوں کو سکول اور کالیجز جانے سے روکو ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے بتاتا ہو تم کو بتاتا ہو میں سب ثبوت رکھتا ہو اپنے پاس میں تاکہ سامنے والا ہے نا ہم کو سوال کا جواب ہی نہ دے سکے سمجھ میں آ رہا ہے تم کو سمجھنا پڑے گا دوستو کہ کیا چل کیا رہا ہے ہمارے دیش کے اندر مودی جی کیجری وال راہول گاندھی اور اکلیش یادور جتنے بھی ہے ممتہ بینر جی یہ سب کیا شینڈی لگا رہے ہوئے جب سے لکشمی بنی ہے گاندھی لکشمی لکشمی سونے کا سکھا جب سے کاغذ کا بنائے نا ہم پاگلوں کی طرح پیسے کے چکر میں دین ایمان سب کو چھوڑ چھاڑ کر جھوٹ بول رہے بے نماز ہمار سب کو چھوڑ چھاڑ کر اگر تم سکول کالجز جاؤگے تو تمہارے ساتھ میں تمہارے بچوں کے ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے بتاتے ہیں ضرور بتاتے ہیں رکھو تھوڑا تنک czy پھوٹ یعید ہے زیگہ یک 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 از کھ simultaneously یک زیگر 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 اگہ زیگر پھر سے دیکھو تو سکول اور کالج جانے کے لیے ہجابی گرلز لڑ رہے ہیں کیونکہ بائی فرینڈ سے ملنے نہیں ملے گا سمجھ میں آ رہا ہے اور جن لوگوں کو واقعی میں پڑھنے کا ہے تو ہمارے پاس آو نا قرآن کھول کے ایسا پڑھائے گے تم کو دوسری کتاب کھلنے کی ضرورت نہیں پڑھی گے تم کو سمجھ میں آیا اب ایسی کونسی چیز ہے قرآن میں جو باقی سب کتابوں میں ہے اور قرآن میں نہیں ہے ایسا کونسا نولیج ہے جو قرآن میں نہیں ہے گھوچوو ہجاب نکاب ابھی گزوائے ہند پیسہ نہیں ہے پیسہ پیسہ نہیں ہے سارا پیسہ موڈی جی کے پاس میں ہے ہم لوگ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے جے جوان جے کسان بولنے والے لوگ روڑ پہ کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں اور زبردستی بچ لوگ کو ٹیکہ لگا رہے نیتا لوگ تو ابھی پپلک بھڑک گئی ہے ٹھیک ہے گری پپلک بھڑک گئی ہے تم مسلمان لوگ شیعہ سننی وابی بریلوی دیوبندی سوتے رہو سو جاؤ قیامت آئے گی تبھی اٹھنا جب قیامت آئے گی تبھی اٹھنا ابھی تم سوتے رہو ٹھیک ہے تو ہم کیا بول رہے ہیں تم کولیج جانا چاہتے ہو یہ بھی کولیج گئی تھی اکیلے گئی تھی گھر سے باہر نکلو تو ایک مرد کو ساتھ میں لے کے نکلو ورنہ ریپ ہو جائے گا مرد ہو جائے گا یہ روز روز دی روز دی رہا تھا بچکانہ پتہ نہیں کون ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں میرے کو ٹینچن نہیں ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس نولیج ہے لیکن آپ لوگوں کو ٹینچن ہوتا ہے یہ سب ویڈیو دیکھ کے تو مسلمان ہوں میں علی بھائی ٹھیک ہے ہم نے اسلام سیکھا سمجھا اس کے بعد میں ایکسپٹ کیا ٹھیک ہے تو ہم سے آگے پوچھو کونسا مولانا کیا بول رہے ہیں دیکھو یہ ساری گلتی مولاناوں کی ہے جو بچیاں کالیج جاری سکول جاری وہ بھی ایسے سکول اور کالیج میں جاری جہاں پہ شریعت شریعت کو ٹھکرانا پڑتا ہے اب ہے شریعت کو ٹھکرا کے کامیابی نہیں ہے تم کامیابی سمجھتے ہو کہ دو چار اے بی سی ڈی سیکھ لیا پیسے کمانے والا لائک ہو گیا ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو کامیاب ہو گئے اب ہے شریعت کو جس نے سمجھ کر اس کو تسلیم کر لیا اس پہ جو شریعت پہ جس کا خاتمہ ہوا ایمان پر وہ کامیاب ہو گیا کائے کے لئے جاتے اے بی سی ڈی سیکھنے کے لئے جاتے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کون سے بھاشا میں کیا بولی یہی بولی ہوگی کہ میں میں تجھ سے پیار نہیں کرتی ہوں تو کائے کے لئے میرے کو روز دے رہا ہے یہیش بولی ہوگی اس نے اپنے کو لینگوز آتی نہیں ہے تم لوگ کو ہندی سمجھ میں آتی ہے میں گریب ہو کا پی اے مو ایم ناٹ مولانا میں مولانا ہوگی پیرو کی دھول بھی نہیں ہوں لیکن میں انڈیا کے اندر جگت بے شرمانے رجت شرمانے انڈیا ٹیو پہ مجھے مولانا نمبر تین مولانا بنا دیے میرے ہائی لائٹس میں جا کے دیکھو میرے سٹوری میں جا کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا میں کو مولانا نمبر تین بنا دیے ہالو ور انڈیا تو میں سارے مولاناوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مولاناوں کی گلتی ہے سکولز اور کالیجز میں جا نہیں سکتے وہاں پر ایمان کا سودا کرنا پڑے گا تو یہ فتوہ کون دے گا میرا باپ دے گا میرا باپ دے گا یہ فتوہ کہ بھئیہ یہ جو سکول اور کالیج ہے یہ دجال کے فوج کا بنایا ہوگا ہے اور یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کیا جاتا ہے بھگوانوں پر سے بھروسہ دھارم پر سے بھروسہ ہٹ throw the دھارم throw the religion in the dustbin dustbin میں پھیک دو دھارم سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرو تو سکولز اور کالیجز آپ بھیجتے ہو تو ہجابی گرلز جینس اور ٹی شیٹ بھالی بن کے ابھار آ جاتی ہے سیکیولر بن کے پھر وہ ایک بوائی فرینڈ کے ساتھ میں لب میریج کر کے مٹکہ لگا کے برباد ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا تو بھئیہ ہم کو سکھاؤ ہم سے سیکھو ٹیک ہے ہم آپ کو بول رہے گزوہ ہند ہونے والا ہے ہریانہ کی لڑائی ہونے والی ہے دلی سے کیونکہ مسلمان اگر کام لے گا تو سیکھ میرا واہے گرو کے دیوانے ارے جرنیل سنگھ بھندرہ والے کے دیوانے جرنیل سنگھ بھندرہ والے کا بیلیٹیڈ ہیپی برڈ ڈے ہم بھی جرنیل سنگھ بھندرہ والے جیسے ہی ہے اگر کم نہیں ہے زیادہ نہیں ہے تو برو بر تو ہے ٹھیک ہے تو پلیز ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں انسٹاگرام کی پبلک ایم ہندوستانی بھائی جان میں گالی گلوج نہیں کرتا ہوں ہاں لیکن جب سے انڈیا ٹیوی نے مجھے مولانا نمبر تین بنے تب سے گالی دے رہا ہوں انڈیا ٹیوی کے ساتھ ساتھ جو بھی آیا بیچ میں سب کو گالی دے رہا ہوں کیونکہ جھوٹے لوگیں مکار لوگیں لاتو کے بہت باتوں سے مانتے ہیں نہیں اور ہمارے بریلوی دیوبندی فرقہ پرستی آگ لگ گئے اندھا گریبوں کا بستی گریبوں کے بستی میں آگ لگ گئی ہے پلیز اس کو شیئر کرو مرزہ انجینئر تک یہ سکولز اور کالج دجل کے ماسٹر پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے والے فلفل کرنے والے پورا کرنے والے یاجوج ماجوج کی طرف سے بنایا گیا تھا تین سو سال سے یاجوج ماجوج کھل کے پورے دنیا کے اندر کرپشن پھیلا دیئے سونے کا لکشمی کاغچ کا گاندی ہو گیا اور گاندی کے چکر میں ہم سب جھوٹے بن گئے ایمان فروش ہو گئے اب کون جائے گا جنت میں ایک دور آئے گا ہر ہزار میں سے نو سو نینیانوی جھاننم میں جائے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ حکم دے گا آدم کو آدم جنت میں جانا چاہتے ہو آدم کہے گا ہاں اللہ جانا چاہتا ہو ٹھیک ہے اپنے بچے لوگ کو چھاٹ لو تو پھر آدم علیہ السلام حکم پوچھے گے یا اللہ کس حساب سے چھاٹو تو اللہ حکم دے گا ہر ہزار میں سے نو سو نینیانوی جہننم میں ڈالو اور ایک جنت میں ڈالو اللہ اکبر یہ وہی دور ہے جہاں پر پیسوں کے خاطر تم شریعت کو ٹھکرا کر ہجاب کو ٹھکرا کر داڑی کو ٹھکرا کر سکولز میں جاتے ہو رائیٹ سکولز میں جاتے ہو اور دن یو لرن اے بی سی دی اور دے اور دن یو بیٹی جنتل مین ہے نا یو اسھولز آمیر ڈیبیت ویو یو پیپل گویگ ڈیبیت ویو ڈیبیت اگر 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 موسلمانو اپنا ٹرینڈ سی تھوڑا چینج کرو یاجو ماجو کھل گئے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اپنی یونیٹی بناو تمہارے اندر کوئی مولانا ہے جو میری بات کو سبر سے سن سکے بریلوی دیوبندی شیعہ سنی وہابی یہ تو بہت بڑے بہت بڑے موڈی ہے ٹھیک ہے اوڈی موڈی آندھی گاندھی کسی سے نہیں ڈڑھتے ہم صرف مہادیف سے ڈڑھتے مہادیف کے 99 نام ہے اس میں سے سب سے مشہور نام اللہ ہے ٹھیک ہم اندو مسلم بھائی بھائی ہے ٹھیک ہے میں ہندو تھا مجھے بھولی ناد پسند تھے مہادیف پسند تھے مہادیف کہاں ہے مہادیف ان کی سب سے بڑی مندیر مکہ میں ہے مہادیف کہاں ہے مہادیف ارش پر ہے ٹھیک ہے مہادیف ہر جگہ نہیں مہادیف ایک ہی ہے وہ پوری دنیا کم سے کم پانچ بار نماز پڑھتے اور نماز ہی نہیں پڑھتا وہ سب کچرہ ہے وہ سب کچرہ ہے جو اللہ کو نہیں ماندے وہ سب کچرہ ہے ہم کیا تم کو بول رہے ہجاب والی اگر تُم کو دجلی چاہیے تو جاؤ سائنس اور ٹیکنولوجی کو حاصل کرنے کے لئے ہجاب کو گھر پہ چھوڑ کے جاؤ ہجاب تحفہ آیا اللہ کا اس کو بد نام کرنے کے لئے کالج میں مت جاؤ جہاں پر ہجاب کی رسپیکٹ نہیں ہے اس کالج میں ہم تھوک نہیں جائے گی ٹھیک ہے ہم محمد ہی تو پلیس اپنے دل کو پاک کر لو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے اپنے آپ کو صاف کر لو بھئی یا صحیح کر لو کیا چاہیے دنیا کید کھانا ہے نالج آپ کافی روکے کالج میں نہیں ملے گا تمہارا خود کا کالج ہے جاؤ اس میں سر لڑکیاں ہونی چاہیے لڑکیاں وہاں پر ہو نہ ہی نہیں چاہیے ایسا کوئی کالج ہے وہاں جاؤ نالج لو نالج لینے سے روک رہا نہیں ہو سمجھا رہا ہو کہ قرآن کیا بھول رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے تمہارے حد 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 کو پار مت کرو حد کو پار کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا تو اپنے حدوں کو پار مت کرو نالج کے لئے حجاب کو مت چھوڑو ٹھیک ہے حجاب فرسٹ حجاب ہے تو تمہارا پروڈیکشن ہے ورنہ تم تو گئے کام سے تو ابھی حجاب ہے نا اورنج کلر کا پہنو کرناتگا والو جہاں جہاں حجاب کا مچ مچ چل رہا ہے حجاب کرو یا تو تمہیں قتل کر لے ٹھیک ہے تو جانا تو حکمت سے باہر جانا سورہ کہف پڑھتے رہنا دجال کا فتنہ باہر گھوم رہا ہے اور مرزا انجینئر بھی سو رہا ہے پاکستانی حرام کے پلے شیعہ سنی وہاں بھی پیچھے پڑھ گیا آنا ہمارے پنگا لینا ہمارے دیش کے اندر نیتا اسلام کے پیچھے پڑھے آپ پٹی کانگریس پٹی بی جو خاموش ہے وہ بھی ظالم کے ساتھ میں ہے ظالم کے ظلم سے خاموش رہنے والا بھی ظلم کا ساتھی ہے تو آپ پٹی ابھی تمہاری کیندر کی سرکار جو آپ پٹی ہے وہ تم بچا اوپر سے پٹی کرتا ہے تم زمین پہ جو پٹی کرتے ہو اسلام کو بد نام کرنے کا مہادی اوپر سے پٹی کرتا ہے تو ہریان اٹیک کرنے والا ہے ڈلی پر اور ہمارے دیویندر بھلارا جو ڈاکٹر ہے وہ بچوں کو بچانے کے لیے ہمارے دیش کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی جان ہاتھیلی پر لے کر نکلے ہے تو پلیز اس کو شیئر کرنا اور گریبوں تک پہنچانا کہ بھائی روٹی کپڑا مکان موڈی جی نہیں دینا چاہتا ہے اس لئے ہجاب کو بیچ میں لا کے ہندو مسلمان کروا کہنا ہم کو بے موت مروانا چاہتا ہے مہنگائی کی موت سوسائیڈ کرو گے سوس تو سب لے کے بیٹے بیاج کون تمہارا باپ برے گا پلیز شیئر کرو اس کو اور آگے بڑھاؤ یار میں گریبوں کا پی ایم ہوں سچائی بتا رہو کوئی مولانا تم کو نہیں بتائے گا کیونکہ وہ سالہ فرقہ پرست ہے فرقہ پرست آگ لگ گئے گریب ہوگا بست